محمد امیر ویلکم ٹو ایکسپریس نیوز اور ایکسپریس نیوز اس وقت سب سے بڑی ٹرانسمیشن کا آغاز کیے ہوئے ہیں اور یہاں پر ایک اہم خبر دیں کہ پاکستان کی باغ دوڑ کس کے پاس فیصلہ چند گھنٹوں بعد اب تک آزاد امیدواروں پر عوام کا سب سے زیادہ اعتماد غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق قومی اسمبلی کی آپ کو اپ ڈیٹ کریں سب گیارہ نشستوں پر آزاد امیدواروں کو برتری حاصل ہے نون لیگ دوسرے نمبر پر تنتالیس امیدوار آگے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر بات کریں تو تیسرا نمبر ستائیس نشستوں پر آپ کو یہ اہم بڑی خبر دے رہے ہیں قومی اسمبلی کی ایک سو گیارہ نشستوں پر آزاد امیدواروں کو برتری حاصل ہے غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ نون لیگ دوسرے نمبر پر تنتالیس امیدوار آگے آپ کو اپ ڈیٹ کریں پیپلز پارٹی تیسرے نمبر پر ہے جب بالکل پاکستان کی باگ دوڑ کس کے پاس ہوگی فیصلے میں چند گھنٹے باقی ہیں اب تک آزاد امیدواروں پر عوام کا سب سے زیادہ اعتماد ہے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق قومی اسمبلی کی ایک سو گیارہ نشستوں پر آزاد امیدواروں کو برتری حاصل ہے جبکہ مسلمی نون دوسرے نمبر پر ہیں تنتالیس امیدوار مسلمی نون کے اس وقت برتری حاصل کیے ہوئے ہیں جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تیسرا نمبر ہے ستائیس نشستوں پر تیر باقیوں سے آگے ہیں دیگر جماعتوں کی بات کریں تو ایمکی ایم کی ساتھ ہیں جے یو آئی چار نشستوں پر ہے اور جی ڈی اے تین نشستوں پر کامیاب ہوئی ہے ابھی تک اور آئی پی پی کے تین امیدوار اس وقت آگے ہیں غیر حتمی غیر سرکاری نتائج اپنی ناظرین کو سب سے پہلے پہنچائے جا رہے ہیں پاکستان کی باگ دور کس کے فاس فیصلہ چند گھنٹوں بعد خبر آپ کو دیں کہ اسلام آباد لاہور پشاور سمیت مختلف شہروں میں موبائل فان سرویسز جزوی طور پر بحال ہونا شروع ہو گئی ہیں ترجمان وزارت داخلہ کے مطابق جلد ہی پورے ملک میں موبائل فان سرویسز کو بحال کر دیا جائے گا یہ اہم خبر اسلام آباد لاہور پشاور سمیت مختلف شہر جہاں پر موبائل سرویسز جزوی طور پر بحال ہونا شروع ہو گئی ہے ترجمان وزارت داخلہ کے مطابق جلد پورے ملک میں موبائل سرویسز بحال ہو جائیں گی تمام دن اس حوالے سے کافی مشکلات کا سامنا رہا آپ کو یہ بڑی اور اہم خبر دے رہے ہیں چونکہ آج بڑا ہی امپورٹنڈ دن اسلام آباد لاہور پشاور سمیت مختلف شہروں میں موبائل سرویسز کو جزوی طور پر بحال کرنا شروع کر دیا گیا ہے ترجمان وزارت داخلہ کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے کہ جلد پورے ملک میں موبائل سرویسز کو بحال کر دیا جائے گا بلکل جی اہم خبر ہے اب تک کہ اسلام آباد لاہور پشاور سمیت مختلف شہروں میں موبائل فان سرویسز جزوی طور پر بحال ہونا شروع ہو گئی ہے بلکل ایسا ہی ہے عام انتقابات کے میدان چونکہ سشا ہوا تھا اور نتائج جانے کا سلسلہ بھی جاری ہے رحمان ہم کچھ دیر پہلے بھی بہت سارے نتائج بتا چونکہ اپنے ناظرین کو جو کہ غیر حتمی اور غیر سلطائی ناظرین ہے بلکل بہت ساری ٹرینیں جو کہ وہ آ رہی ہیں یہ ایک اور ٹرین آ گئی ہے بلکل ابھی ایک اور ٹرین این اے ون تھرٹی کا یہ نتیجہ لے کر ہمارے ساتھ جائی ہے جس میں پی ایم ایل این جو ہے جس میں جس کے کینڈیڈیٹ ہے میاں محمد نواز شریف دس ہزار سات سو نوازی ووٹ انہوں نے لیا ان کے مقابلے میں انڈیپنڈنٹ کینڈیٹ یاسپین راشد ہیں جنہوں نے سات ہزار آٹھ سو ستاون ووٹ لیا ہے یہاں پر پی ایم ایل این جو ہے وہ بلکل اس حلقے سے انتخاب لڑتے ہیں انہوں نے پہلے بھی جو انتخاب لڑے وہ ان کا تیڈیشنلی یہ حلقہ رہا ہے پرانے لاہور کا علاقہ ہے اور یاسپین راشد کیونکہ زیاری بات ہے وہ انہوں نے خود تو اپنی کیمپنڈ کی نہیں لیکن ان کو تحریک انصاف کی سپورٹ حاصل ہے وہ تحریک انصاف کی سپورٹر ہیں تو ان کو اچھے ووٹ پڑے لیکن میاں صاحب ابھی اس مقابلے میں آگے لگ رہے ہیں ایک اور نتیجہ این اے ون ٹو سیون کا ظاہر ہے غیر حتمی غیر سرکاری یہ بھی بڑا حلقہ ہے جی یہ بھی بڑا امپورٹنڈ اور بڑی کونسیچنسی بلاول بھوٹو زرداری ورسز اتاول اتارڈ این اے ون ٹو سیون بلاول بھوٹو زرداری آگے ہیں ایک ہزار پانچ سو تیرہ ووٹ لے کر اور نو سو پچیس ووٹ لے کر اتاول اتارڈ سیکنڈ پر اینٹ ٹرین آپ دونوں کے ساتھ نے گل اس حلقے کے اندر بھی بڑی کونٹروورسی رہی ہے آپ کو یاد ہوگا یہ انظامات لگ رہے تھے ووٹ خریدنے والی جو ویڈیو آئی تھی اتا اتارڈ نے بھی اس کے بعد پریس کانفرنس کی تھی لیکن یہ جو دونوں ہیں یہ بلاول بھوٹو نے یہاں سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ اس کے کیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ لہور کے اندر کم بیک کرے تو یہ حلقہ بڑا ٹیسٹ کیس ہوگا اور یہاں پر انہوں نے زور بھی بڑا لگا ہے اینے ایک سو سے رحمان صاحب نتائج موصول ہونا سٹارٹ ہوئے ہیں ابھی ناظرین تک وہ نتائج پہنچاتے ہیں یہ ٹرین نتائج لے کر اس پر گزر رہی ہے ایمن اور رحمان صاحب کے سامنے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرین نتائج لے کر جس میں ازاد امیدوار جو ہے وہ آگے ہیں اور نسار احمد انہوں نے چونٹی سو پچاس ووٹ لیے ہیں اور مسلم نوم کے جو کینیڈیٹ ہیں رانہ سناؤلہ خان صاحب یہ فیصلہ باد کے جو مضافاتی علاقہ ہے وہاں سے یہ حلقہ ہے اور رانہ سناؤلہ کا یہاں سے پیچھونا ہے ایک اور حلقہ ہے اینے ون ففٹی ون جس کا نتیجہ ہمارے ساتھے ہیں اس میں مہربانو قریشی جو کہ انڈیپینڈنٹ ہیں نو ہسار چار سو پچاساتر ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں اور دوسری جانے پیل ایمل این کے ہیں وہ انہوں نے ووٹ لیے ہیں 6520 جو کہ اس وقت دوسری نمبر پر ہیں یہ اینے ون ففٹی ون کا نتیجہ ہے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ جو کینڈیڈیٹ ہے وہ آگے ہیں یہ ملتان شہر کا جو ہے وہ حلقہ ہے شاہ محمود قریشی کے صاحبزادی ہیں مہربانو قریشی اور ان کی جو کیمپین ہے یہ قریشی فیملی سے اندر یہ تھیں جن کو باہر نکل کر کیمپین کرنے کا موقع ملا ہے اور ابھی یہ مسلمی قنون کے لئے بڑا سرپرائزنگ ہوگا کیونکہ مسلمی قنون کو لگ رہا تھا کہ شاید تحریک انصاف یہاں سے اس طرح سے کیمپین نہیں چلا سکتا